سانتونا دھورے کے سہت نریندر موڈی کچھ وقت پہلے بیگو سرائے بھی پہنچے تھے جہاں موڈی نے بلاس میں مارے گئے بندیشوری چودھری کے پرجنوں سے ملاقات کی یہ تصویریں ہم آپ کو بیگو سرائے کی دکھا رہے ہیں جہاں نریندر موڈی نالندہ سے پہلے پہنچے تھے وہاں بندیشوری چودھری کے پرجنوں سے ملے بندیشوری چودھری سبتائی سکٹوبر کو نریندر موڈی کے پٹنا کے گاندھی میدان میں ہوئی ریلی میں پہنچے تھے جہاں ایک کے بعد ایک چھے دھماکے ہوئے اور چھے لوگوں کی موت ہوئی ان دھماکوں میں ان کے پرجنوں سے ملے نریندر موڈی پہنچے بیگو سرائے سے پہلے نریندر موڈی کیمور اور گوری چک پہنچے نریندر موڈی کے ساتھ سوشیل گمار موڈی بھی موجود تھے نریندر موڈی نے یہاں بندیشوری چودھری کے پریوار والوں کو پانچ لاکھ کا چک دیا سایتہ راشقی کے روپ میں بندیشوری چودھری کے پریوار والوں کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے سنتے موڈی جی سے مانگے ایک نوک یہ سب کیا ہوگا ایک نوکری پریبار میں ہونا چاہیے پوٹی پوٹی گھر ہے بہت چھوٹا موڈی جی کہے یہ سب بارے میں ہم سوچیں گے باد میں سوچیں گے آسا ہے کہ دیں گے موڈی جی جو بولے ہیں آپ لوگوں کا سوچیں گے اچھا لگ رہا ہے کہ بہت خوشی کی ہلچل مچ رہی ہے جو موڈی جی بولے کی پچلا کو چیک دے رہے ہیں اور نوکری بھی دیں گے گھر چاہیے بال بچہ کو روزی روٹی چاہیے اور سداز میں نوکری چاہیے جنگی پر پریبار کو سرچت ہوگی نم نمک روٹی کھائیں گے موڈی جی کھانے کی خوشی ہے خوشی بہت خوشی ہے جو نئے ہونے کا او ہو گیا بیہار میں پرخن میں جلا میں گاؤں سماج میں جو ہونے والا نہیں تھا او ہو رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگ کو لیے بھگوان ٹوٹی پھوٹی گھر میں ہم لوگ کو لیے بھگوان آئے ہیں مردیش کمار کہہ رہا ہے کہ بیجی پی موت پر راضیتی کرتی ہے کیا نا نا یہ سب جھوٹ بات ہے ہم کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے مردیش کمار کو بیجی پی کا جواب ملے گا دی کہنا مات کو گائتری دیوی آجے چودری آپ سن رہے تھے بندیشوری چودری کے پریبار والوں کا انہوں نے نریندر مودی سکھا کہ انہیں گھر کی ضرورت ہے نوکری کی ضرورت ہے بے شک نریندر مودی نے آشواسن دیا اور ان کے پریبار والوں کو یہ آشا ہے اور یہ امید ہے کہ گجرات کے مکہ منتری انہیں یہ ساری چیزیں مہیا کروائیں گے